بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل دوستو انتہائی اہم ترین اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ ایک ایک کر کے تمام تر معاملات میں پاکستان طریقہ انصاف اور عبران خان سچے ثابت آج عالمی میڈیا چیخ اٹھا تمام تر ثبوت عالمی میڈیا کے سامنے پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے پیش کر دیئے گے ایک سو ان ناسی نشستوں کے حوالے سے فارم فورٹی فائیو کے مطابق نتائج جو سامنے آئے اس پر پاکستان طریقہ انصاف کے امیدواروں نے کامیابی حاصل کی یہ تمام تر ثبوت آج عالمی میڈیا کے حوالے کر دیئے گے تازہ ترین اطلاعات کے مطابق امریکہ بھی پاکستان میں ہونے والی اس دھاندلی پر چیخ اٹھا اور اوبزرورز کی رپورٹ سامنے آنے کے بعد عالمی میڈیا کے اداروں میں ہوش ربا ثبوت رکھے جانے کے بعد اب امریکہ کی جانب سے بھی پاکستان کے اندر ہونے والے عام انتہابات پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے اپنی گزشتہ ویڈیو میں میں نے کل آپ کے سامنے کہا تھا کہ اب باقاعدہ طور پر نون لیگ کا پیپرز پارٹی کا وڈے اینکروں کا ویلے کالمنگاروں کا ملازم صافیوں کا جنگ گروپ کا جو نون لیگی میڈیا سیل ہے وہ اپنی منافقانہ پالیسی پر عمل کرتے ہوئے توپوں کا رخ پاکستان طریقہ انصاف کے جانب کرے گا اور پویگنڈا کرے گا آج اس حوالے سے جنگ گروپ نے ایک خبر شائع بھی کر دی کہ امران خان نے اور پاکستان طریقہ انصاف نے امریکہ کا ذکر کر کے یوٹن لیا ہے میں نے کل ہی آپ کے گوشت گزار کر دیا تھا کہ اس کے اندر امران خان نے یہ واضح کیا کہ اب امریکہ کو اپنی غلطی ماننا ہوگی امران خان کسی سے ڈرے نہیں کسی سے چھکے نہیں واضح کیا انہوں نے کہ امریکہ کو اپنی غلطی ماننا ہوگی کہ جو انہوں نے پاکستان میں ایک آئینی اور قانونی حکومت کو گرایا اور اس کے بعد غیر آئینی اور غیر قانونی حکومت کو پاکستان کے اندر سپورٹ کیا اور عبدان خان نے کہا کہ امریکہ کو پاکستان میں ہونے والی دھاندلی پر آواز بلند کرنا ہوگی کیونکہ اب جتنی بھی بینقوامی میڈیا کے ادارے ہیں ان کے سامنے پاکستان طریق انصاف کے جانب سے بڑی میند شاکہ کے بعد تمام تر ایک سو اناسی حلقوں کے فارم فورٹی فائیو اور نتائج سامنے رکھ دئیے گئے جن کا مطابق پاکستان طریق انصاف ایک سو اناسی نشستوں کے اوپر کامیاب ہوئی ہے اہم ترین بیان ایک ایسی شخصیت کی جانب سے جو بڑا عرصہ خود کو جی ایچ کیو کے ترجمان کہتے رہے خود کو اسٹیبلشمنٹ کا بندہ کہتے ہیں انہوں نے آج اس بات کا انکشاف کیا یا اس بات کا اعتراف کیا انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نہیں ہم سب چور ہیں اور اہم ترین اور بڑی ڈیولپمنٹ آئندہ چند دنوں کے اندر بائیس جرنیلوں کی کور کمانڈر کانفنس طلب ایجنڈا جس کا پاکستان کے مستقبل کے سیاسی معاملات اور آئندہ حکومت بننے سے پہلے یہ کور کمانڈر کانفنس انتہائی اہم قرار دی جارہی ہے کچھ لیٹسٹ اور بڑی ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ معاملات کو سمجھنے میں اور ڈارٹس کنیکٹ کرنے میں آسانی ہو پیپس پارٹی اس وقت سب سے زیادہ چیخ رہی ہے اور فرما رہی ہے کہ پی ٹی آئی اور جے یو آئی نے اپنا اپنا بیانیاں دفن کر دیا ہے مولانا کے بیان پر یہ پاکستان طریقہ انصاف کا رد عمل آیا بھائی آپ اپنے متعلق بتائیں آپ کا بیانیاں اور نون لیگ کا بیانیاں کیا ہے عمران خان تو ہمیشہ سے یہ بات کرتے رہے ہیں کہ نون لیگ اور پیپس پارٹی کے علاوہ جی ہاں پہلے بھی وہ یہ بات کرتے رہے کہ نون لیگ اور پیپس پارٹی کے علاوہ کسی کے ساتھ بھی بیٹا جا سکتا ہے اب انہوں نے ایم کی ایم کا بھی ذکر کیا اور جو کچھ پاکستان طریقہ انصاف اور جے یو آئی کے ساتھ ماضی میں چلتا رہا عمران خان اپنے اس موقف کے اوپر آج بھی قائم ہیں یہ جو پاکستان طریقہ انصاف اور جے یو آئی کی ملاقاتیں ہیں یہ کس لیے ہیں اس بات کر کے ملک کے اندر دھاندلی ہوئی تو دھاندلی تو ہوئی بلکل ایسا ہے اور جے یو آئی کے مولانا کا یہ بیان آپ کو حضب نہیں ہو رہا جو کہ انہوں نے بھانڈا پھوڑ دیا جو پی ڈی ایم کے سرورات ہیں جنہوں نے کہا کہ سابق آرمی چیف اور سابق ڈی جی آئی ایس آئی کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ تحریکی ادم اعتماد عمران خان کے خلاف لائی گئی کیونکہ پتہ چل رہا ہے چیزیں واضح ہو رہی ہیں کہ نون لیگ اور پیپس پارٹی کس طرح سے اسٹیبلشمنٹ کی گود کے اندر بیٹھ کر یہ تمام طرح کارنامیں جو ہیں وہ سر اجام دیتی رہیں اس لیے اب ان کی جانب سے دبی دگی جو تیخیں ہیں ان کا وقت ہوا جاتا ہے دوسری جانب انسار عباسی صاحب جو ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کے خود ساختہ ترجمان سمجھے جاتے ہیں اور ان کی طرف سے باقیدہ طور پر ترجمانی کرتے ہیں فوری طور پر آگے آئے اور موصوف نے خبر دی کہ کمر جعوید باجو اور فیض امید کی دوٹوک الفاظ میں فضل امان کے بیان کی تردید اور انہوں نے کہا کہ جناب دونوں کے قریبی ذرائع نے بولانا کے بیان کی تردید کرتے ہیں کہا کہ جی جوائی امیر کو چاہیے کہ وہ اپنے حقائق درست کر لیں کیونکہ جنرل فیض امید ادم اعتماد کی تاریخ پیش کی جانے سے کئی ماہ قبل آئی ایس آئی چھوڑ چکے تھے جی ہاں تو انہوں نے ہرگز یہ بات نہیں کی کہ وہ ایس آئی چھوڑنی چکے تھے وہ لانا صاحب یہ بھول گئے ہیں کہ جس وقت عمران خان کے خلاف تاریخ ادم اعتماد کی تاریخ لائے گئی اس وقت جنرل فیض کو اور کمانڈر پشاور تھے اچھا بڑی ہی دلچسپ یہ بات ہے یہ جو پورا جنگ گروپ ہے اس کی منافقانہ پالیسی دیکھئے ان کے ان جھوٹوں کو انجوائی کیجئے کہ کس طرح سے جنرل فیض جب ڈی جی آئی ایس آئی تھے تو مسلسل انسار عباسی اور دیگر تمام لوگ اس تاثر کے ساتھ ان کے اوپر تنقید کرتے رہے کہ جناب وہ عمران خان کے ساتھ ایک پیج پر ہیں اور عمران خان یہ چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں اور آج انسار عباسی صاحب جو ہیں وہ جنرل فیض عمیر صاحب کے دفاع کے لیے اس وقت میدان کے اندر نظر آئے ہیں اور مقصد کیا ہے مقصد صرف ارجر ہے کہ عمران خان نے جو بات کرنی ہے اس کی انہوں نے تردید کرنی ہے انسار عباسی صاحب نے عمران خان کا جو موقف ہوگا پاکستان طریقہ انصاف کا جو موقف ہوگا اس کے بغز میں ہمیشہ سے انہوں نے بات کرنی ہے اور یہ خبر بھی اسی طرف کو اشارہ کرتی ہے انہوں نے کہا جناب جنرل باجوہ کے قریبی ذراعہ کا کہنا تھا کہ سابق آرمی چیف کی مولانا سے دو مرتبہ ملاقات ہوئی تھی ایک ملاقات اس وقت ہوئی جب مولانا اس وقت کی آرمی چیف کے گھر اس وقت ملنے گے جب مولانا عمران خان کے خلاف لانگ مرش کر رہے تھے کہا جاتا ہے کہ یہ ملاقات ناخوشگوار تھی جنرل باجوہ کی دوسری ملاقات مولانا فضل عمان کے ساتھ 26 مارچ 2022 کو دوسرے کئی اپوزیشن رہنماؤں کی موجودگی میں ہوئی جن میں شہباز شریف بلاول بھٹو اختر مہنگل شاہ زین بکٹی خالد مقبول صدیقی بھی موجود تھے اور ملاقات میں ایک اہم جنرل بھی شامل تھے ذریعہ کا کہنا ہے کہ دونوں فوجی جنرلوں نے اپوزیشن جماعتوں سے اس وقت کے وزرعظم عمران خان کی عدائت پر ملاقات کی تھی کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ان کے حلاف عدم اعتماد کی تحریک واپس لی جائے باجوہ صاحب کے قریبی ذریعہ کا کہنا تھا کہ دونوں جنرلوں نے اپوزیشن رہنماؤں پر زور دیا تھا کہ عمران خان کو اپنی مدت مکمل کرنے دی جائے ذریعہ نے کہا کہ جب اپوزیشن رہنماؤں نے کسی طرح کی لچک نہ دکھائی تو ان سے کہا گیا کہ ادم اعتماد کی تحریک واپس لے لیں اور اس کے بدلے عمران خان انتخابات کا اعلان کریں گے کہا جاتا ہے کہ دونوں جنرلوں کو اس وقت کے اجازم عمران خان نے طلب کر کے اپنی حکومت ادم اعتماد کی تحریک سے بچانے کے لیے اپشنز پر بات کی تھی اور چند اہم وزرع کی موجودگی میں ان اپشنز کے اوپر بات ہوئی تھی اسی ملاقات میں جرنیلوں نے کہا تھا کہ اپوزیشن والوں سے رابطہ کریں جرنیلوں سے کہا گیا تھا کہ اپوزیشن والوں سے رابطہ کریں تاکہ حکومت کو ادم اعتماد کی تحریک سے بچایا جا سکے ذریعہ نے جنرل باجوا کے حوالے سے سابق آرمی چیپ حلفیہ طور پر مولانا کے بیان کی تردید کے لیے تیار ہیں اور توقع کرتے ہیں کہ مولانا بھی اس بارے میں حلفیہ بیان دیں گے تاکہ سچ سامنے آسکے تو جی انصار عباسی صاحب یہ صرف اور صرف ایک جانب کی تصویر جو ہے وہ آپ نے پیش کی ہے اور کیونکہ پیپس پارٹی اور نون لیگ کے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں صرف یہ کہا گیا تھا کہ اب ہم عمران خان کے ساتھ نہیں ہیں آپ آگے بڑھ جائیں تو پھر اس کا کیا مطلب ہے ان چیزوں کی بھی ذرا دیکھنا ہوگا خالد مقبول صدیقی صاحب ایم کی ایم جو آج کل مزید ترجمانی کر رہے ہیں ماضی کی طرح موصوب فرماتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو نشانہ بنانا کسی طرح بھی پاکستان کے مفاد میں نہیں تو جناب عمران خان بلکل یہی بات عمران خان کا بھی موقف ہے اور یہ سارا نشانہ عمران خان کے دورے قومت میں پوری پی ڈی ایم بناتی رہی اس وقت آپ کیوں خاموش تھے جواب آپ سے بنتا ہے سعاد رفیق صاحب ہے جو کہ کبھی کبھی بہت زیادہ خود کو اصول پرس سیاستدان کے طور پر ظاہر کرنے کا ایک ڈراما کرتے ہیں موصوب نے فرمایا کہ اتنی تذیق کرنے کے بعد پی ٹی ای کو مولانا کے در پر حاضر ہونا ہی پڑا تو خواجہ سعاد رفیق صاحب ہے ایک بڑا مقصد ایک بڑا کاز کیا ہے وہ یہ ہے کہ پیپس پارٹی اور نون لیگ دو اسٹیبلشمنٹ کی لونڈی جرنیلی جماتے ہیں اور بڑے مقصد کے لیے عمران خان اس سے پہلے بھی بار بار کئی دفعہ یہ بات کر چکے کہ مقصد کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں مقصد کے اوپر کوئی یوٹن نہیں مقصد تک پہنچنے کے لیے اس قسم کے نہ صرف یوٹن لینے پڑتے ہیں موقف میں تبدیلی بھی لانا پڑتی ہے تو جناب ہے یہ جو موقف میں تبدیلی ہے اس موقف میں تبدیلی کا قطن یہ مقصد نہیں کہ عمران خان اپنے بیانیے سے یا اپنے ایجنڈے سے ہٹ گئے ہیں آپ کے خیال میں کس موقف میں تبدیلی آئی اس موقف میں تو کوئی تبدیلی عمران خان کی نہیں آئی کہ مولانا فضل امان بھی اس کرپٹ سسٹم کا حصہ رہے جیسے نون لیگ اور پیپس پارٹی ہیں تو یہ جو دونوں کے درمیان ملاقات ہوئی یہ تو وہ تمام تر چیزیں ایکسپوز کرنے کے لیے ہے جس کے بینیفیشری اس رکھ آپ اور پیپس پارٹی ہیں تو جناب اس قسم کی جذباتی باتیں رہنے دیجئے اور جناب پھر اس کے بعد جنگ شیو کرپ نے ایک اور ایجنڈا خبر لگائی کہ الیکشن میں دھانلی پر امریکہ سے آواز اٹھانے کا مطالبہ یہ اصل میں یوٹن ہے نہیں جناب یہ کسی قسم کا یوٹن نہیں ہے عمران خان واضح کر چکے ہیں کہ امریکہ کو اپنی غلطیوں کو سمجھنا ہوگا اور اپنی غلطیوں کو درست کرنا ہوگا اور امریکہ کو آواز اٹھانی ہوگی اور اب امریکی ترجمان نے محکمہ خارجہ نے اس طرف سے آواز اٹھا بھی دی جناب نون لیگ یا پیپس پارٹی کے ساتھ حکومت میں بیٹھے تو پارٹی نظریہ کی نفی ہو جائے گی علی محمد خان نے واضح کر دیا انہوں نے کہا جناب بانی پی ٹی آئی کی واضح ہدایات ہیں کہ نون لیگ یا پیپس پارٹی کے ساتھ مل کر کسی قسم کی کوئی حکومت نہیں بنانی اور وہ اسی ایجنڈے کے اوپر جو ہے وہ آگے چل رہے ہیں کیونکہ نون لیگ اور پیپس پارٹی نے گزشتا پچاس سالوں کے دوران جو کچھ پاکستان کے ساتھ کیا وہ آپ کے سامنے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے نو منتخب رکن قومی اسمبلی برگیڈی ریٹائٹ اسلم گھومن کو اغواہ کر لیا گیا اسی قسم کی حرکتیں ہیں اسی قسم کی چیزیں ہیں اور عمر عیوب نے بتایا جو ہے کہ اسلم گھومن کو پی ٹی آئی چھوڑ کر نون لیگ میں شامل ہونے پر مجبور کیا جا رہا ہے اور عمر عیوب نے اسلم گھومن کے اغواہ کی جو ہے وہ شدید مزمت کی ہے وہی حرکتیں ہیں ایک بار پھر پاکستان طریقہ انصاف نے ایک بار پھر جماعت اسلامی کی قیادت سے رابطہ کیا ہے ملاقات کی خواہش کا ازار کیا ہے اور لطیف خوصہ صاحب نے لیاقت بلوش صاحب کو ٹیلی فون کیا ہے اپنے موقف کے متعلق انہیں بتایا ہے اور کہا ہے کہ جو اس وقت جماعت اسلامی کا بھی موقف ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے پاکستان طریقہ انصاف کا بھی یہی موقف ہے اور اس معاملے کے اوپر دونوں جماعتوں کو ساتھ مل کر چلنا چاہیے اور پھر اس قسم کی خبریں جناب جنگ گروپ کی جانب سے آ رہی ہیں کہ جماعت اسلامی کے انکار کے بعد پی ٹی آئی خیبر پختنخواہ میں دیگر سیاسی جماعتوں جیسے مولانا فضل رمان کی جی یو آئی فے یا دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر حکومت کے اوپر جو وہ غور کر رہے ہیں دیکھیں جناب اس وقت ایجنڈا کیا تھا عمران خان کو مائنس کرنا اس وقت ایجنڈا کیا تھا نون لیگ کا پیپس پارٹی کا مافیا کا ہینڈرز کا سہولتکاروں کا کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کو مائنس کیا جائے تو جناب عمران خان کو کسی طور کسی طریقے سے مائنس نہیں کیا جا سکا پاکستانی سیاست سے آج الیکشن نتائز کے بعد اگر کوئی مرکز و محور ہے پاکستان کے تمام تر موجودہ سیاسی ڈولیپمنٹس کے تو وہ صرف اور صرف عمران خان ہیں اور بیلا شباہ عمران خان نے اپنے تمام تر سیاسی مخالفین کا جو بیانیاں ہے وہ مکمل طور پر دفن کر کے رکھ دیا ہے پیپس پارٹی کے بعد نون لیگ نے بھی طریقہ نویتماد سے متعلق مولانا فضل عمان کا دعویٰ اسی طرح سے مسرد کیا اور کہا نہیں جناب ہم تو اس طرح سے لے کر آئے اور فلان طریقے سے لے کر آئے تمام تر چیزیں کھل کر واضح ہو چکیں ایسے لے کر آئے ویسے لے کر آئے طریقہ نویتماد کے معاملے پر اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی بقاعدہ طور پر حمایت حاصل تھی اور اس وقت کی پی ڈی ایم کو عمران خان کے خلاف اور عمران خان کے اس موقف کی تائید ہوئی عمران خان کے اس بیانیے کی فتح ہوئی کہ بیرونی سازش کے نتیجے میں اندرونی سہولتکاروں نے عمران خان کی آئینی اور قانونی حکومت کو غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے گرایا اور اب اس کے ثبوت اس وقت جو ہے وہ گلی گلی ہر ایک کے پاس موجود ہیں مولانا فضرمان کے کہنے کے بعد اس وقت پی پس پارٹی اور نون لیگ جو ہیں وہ لوٹ رہی ہیں اب وہ جناب اپنے زخم چاٹ رہی ہیں لیکن اب ان معاملات کو جھٹلایا نہیں جا سکتا حمداللہ صاحب نے جی جو آئی کے رہنماء انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ پی پی کی آدھر رات کو عمران خان سے جیل میں ملاقات کے لیے منتیں کرتی رہی ہے انہوں نے کہا کہ جناب پاکستان طریقہ انصاف کے وفد کی مولانا فضرمان سے ملاقات پر مسلم لیگ نون پی پس پارٹی کو تکلیف کیوں ہے پی پس پارٹی کی آدھر رات کو بانی پی ٹی آئی عمران خان سے جیل میں ملاقات کے لیے منتیں کرتی رہی ملک احمد اور فیصل کنڈی کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے حافظ عمداللہ کا کہنا تھا کہ کچھ لوگوں نے مولانا فضرمان پر تنقید سے دن کا آغاز کیا اتنی جلدی کیا تھی کچھ دن سبر سے کام لے لیتے ابھی تو کھیل شروع نہیں ہوا دونوں پارٹیوں نے کھیل شروع ہونے سے پہلے ہی پولنگ شروع کر دی مولانا فضرمان اپنے اس موقف پر قائم ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پاکستانی سیاست کے اندر جو ہے وہ مداخلت نہ کرے اور مولانا فضرمان نے بڑی پارٹیوں کے متعلق واضح کیا کہ دونوں پارٹیوں نے جنرل کمر جوید باجوا کو ایکسنشن دے کر آئین اور پارلیمنٹ کی تو ان کی کیا دونوں جماعتوں نے مولانا فضرمان کی جانب سے یہ دوسری جانب پاکستان طریقہ انصاف کے جو وزرعظم کے امیدوار ہیں عمر عیوب ان کو چوبیس مقدمات میں ایک ماہ کے لیے حفاظتی زمانت جو ہے وہ مل گئی ہے اور جناب یہ جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ نے ان کی یہ جو زمانتیں ہیں یہ منظور کی ہیں اور پاکستان طریقہ انصاف کے رہنما بڑی تعداد میں اب ایک بار پھر جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ کا چاہے ان کا تعلق کے پی سے ہو جا دیگر صوبوں سے آئینی قانونی معاملات کو دے کر وہ وہاں پر رجوع کرنے کا جو ارادہ ہے وہ رکھتے ہیں کیونکہ تھوڑی سی جو کہتے ہیں نا کہ ایک جو تھوڑی سی امید کی کرن ہے وہ انہیں وہاں سے نظر آ رہی ہے کہ شاید وہاں پر آئین اور قانون کے اوپر عمل ہو اور پاکستان طریقہ انصاف کے جو لوگ ہیں ان کو جاہے کسی نہ کسی قسم کا کوئی ریلیف ملے جی ڈی اے نے جناب تاریخی دھرنا دیا ہے کراچی کے اندر سندھ کے اندر اور پیر پگڑا نے خطاب کیا اور انہیں واضح کر دیا کہ دس ماہ سے زیادہ یہ حکومت نہیں چلے گی اور ہو سکتا ہے کہ ایسی صورتحال کے اندر امرجنسی یا مارشلہ لگانا پڑ جائے اور فوج نے سب کو عزمان لیا ہے اب عزمانے کے سوا بچا کیا ہے اور لگ یہی رہا ہے کہ اگر اس قسم کے حالات رہے تو پھر امرجنسی ہے یا مارشلہ لائے اور عدلیہ اس کو جو ہے وہ لیگل کور دے گی انہوں نے کہا جناب کے صورتحال اس وقت یہ ہے کہ دو سے اڑائی کو کروڑ نوجوانوں نے گھروں سے باہر نکل کر آزاد امیدواروں کے حق میں ووڈ کر کے ہم سب کو ڈبو دیا اور یہ جلسہ پیپس پارٹی کی جو ارائگولارٹیز ہیں جو ان کی دھاندلی ہے سندھ کے اندر اس کے خلاف ہوا لیکن بار بار اس جلسے کے اندر بھی امران خان کا ذکر آتا رہا یہی سے آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ اس وقت مرکز و میور کون ہیں انہوں نے کہا کہ قطن اس بات کے اوپر کسی طور پر وہ یقین نہیں رکھتے کہ امران خان جو ہیں وہ چور ہے توشہ خانہ کا جو کیس ان کے اوپر بنایا گیا وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر امران خان چور ہیں تو پھر ہم سب چور ہیں واضح کیا اور ان کا بیان اس لیے امپارٹنٹ ہے کہ یہ خود کو ترجمان کہتے ہیں اور انہوں نے واضح کر دیا انہوں نے پیغام دیا انہوں نے کہا کہ اگر میں بالکل یقین نہیں رکھتا کہ امران خان جو ہیں وہ چور ہیں اور اگر امران خان چور ہیں تو پھر ہم سب چور ہیں اور انہوں نے واضح کیا کہ آزاد امیدواروں نے اتنی بڑی تعداد میں نکل کر امران خان کو ووٹ انہوں نے ڈالا ہے کہ ہم سب کی جو لٹیا ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ ڈبو دیا ہے اور اب ہم نے معاملات کو کہاں لے کر جانا ہے اب ہم مزید اس قسم کی کوئی دھاندلیا جو ہے وہ ملک کے اندر برداشت نہیں کریں گے جو جیتے ہیں انہی کی حوالے جو ہے وہ ملک کیا جائے جماعت اسلامی کی رہنما جو ہیں وہ انہوں نے بھی جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ تقریر کی اور انہوں نے بھی یہ بات واضح کر دی کہ جناب جو جیتے ہیں انہی کو جیتنے دیا جائے جو ہارے ہیں انہی کو ان کو جو ہے وہ زبردستی جو ہے وہ نہ جتایا جائے اور آج کی لیٹس ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے منڈیٹ کی ایسے ہی توہین کی گئی انہیں ان کی نشستیں واپس نہ ملیں جب تک عدلیہ سے سوالے سے فیصلہ نہ آیا تو پاکستان تحریک انصاف ڈٹی رہ گی اور وفاق اور پنجاب کے اندر وہ بیٹھے گی اپوزیشن میں اپوزیشن کرے گی لیکن اپنی جو پرمان اتجاجی تحریک ہے وہ بھی جاری رکھے گی اپنا بہت خیال لکھے گا تو ہمیں یاد رکھے گا نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے اللہ آنے کے بعد